بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف مانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بارہ سفر المظفر نمبر ایک اسلامی تاریخ قوم بنی اسرائیل پر اللہ کے نعباد جب فرعون اور اس کے قوم کی تباہی کے بعد حجت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے بحر قلزم پار کر لیا تو اللہ تعالی نے اپنے وطن فلسطین جانے کا حکم دیا جن پر قوم امالقہ نے قبضہ کر لیا تھا مگر بنی اسرائیل قوم امالقہ کی جنگی قوت و طاقت کی وجہ سے مقابلہ کرنے کی احمد نہ کر سکے اس بزدلی پر اللہ تعالی نے چالیس سال تک میدان تیم بھٹکتے رہنے کی سزا دی جو کوہ تور کے شمال میں اور سحرہ سینہ کے جنوب میں واقع ہے اللہ تعالی نے اس جلیل و قدر نبی کی برکت سے بارہ قبیلوں کے لئے بارہ چشمیں جاری کر دیئے سخت گرمی سے بچنے کے لئے بادل کا سایا اور کھانے کے لئے منہ و سلوہ نازل فرمایا مگر بنی اسرائیل ناشکری کرنے لگے اور منہ و سلوہ جیسی نعمتوں کو چھوڑ کر ساکھ سبزیوں کا مطالبہ کرنے لگے پھر جب ان کے مطالبہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کوہ تور پر گئے تو ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجہ شروع کر دی اس شرک و بدپرستے کے معافے اور توبہ کے لئے ایک دوسرے کو قتل کا حکم دیا گیا جس کے نتیجہ میں تین ہزار یا ستر ہزار افراد قتل کیے گئے غرض نافرمانیوں کے وجہ سے اقوم چالیس سال تک ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل نہ ہو سکی نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اندھیر رات میں روشنی ظاہر ہونا حضرت سید بن حضیر اور عباد بن بشر اندھیری رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر جانے کے لئے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک روشنی ہے جب وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو اس روشنی کے بھی دو حصے ہو گئے اور دونوں صحیح سلامت اپنے پنے گھر پہنچ گئے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اُزاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم پر ضروری اور لازم ہے کہ بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کے ساتھ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے اس وقت تم اللہ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی خلاصہ نیوکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا امت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق لازم اور ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں ہر کام میں کامیابی کی دعا دین اور دنیاوی کام کی درستگی کے لیے اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشد ترجمہ اے ہمارے پروردگار اپنی جانب سے ہمیں رحمت سے نوازیے اور ہمارے کاموں میں اچھائی پیدا کر دیجئے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت بازار جانے کا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھے گا اسے دس لاکھ نیکیاں ملیں گی اس کے دس لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور دس لاکھ درجے بلند ہوں گے دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد یحئے ویمید وهو حی لا یموت بیعته الخیر وهو علیہ کل شئی قدیر ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں سارے حکومت اسی کی ہے اور اسی کے لئے سارے تعریفیں ہیں وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے وہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا تمام بھلائیاں اسے کے قبضے قدرت میں ہیں اور وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے مقرر کی ہوئی حدوں اس سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو زلیل اور رسوہ کرنے والا عذاب ہوگا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگیں سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لئے بہتر ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں ابلیس بھی رحمت کی امید کرنے لگے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنی مغفرت کریں گے کہ شیطان بھی امید کرنے لگے گا کہ شاید اس کی بھی مغفرت ہو جائے نمبر نو طبی نبی سے علاج اسمد سرمہ سے آنکھوں کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرمہ اسمد ہے جو آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے اور پلکوں کے بال کو اگاتا ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور کلمہ طیبہ اور اللہ کی پاکی کو اپنے اوپر لازم کر لو اور غفلت مت کرو اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو کیونکہ ان سے قیامت کے روز سوال کیا جائے گا اور یہ اس عمل کی گواہی دیں گی